کیا ایران پاکستان اسرائیل پر مل کر حملہ کرنے والے ہیں؟ کیا پاکستانی آرمی اسرائیل کو ہرا سکتی ہے؟ کیا ایران کے ساتھ پاکستان کا فوجی اگریمنٹ ہوا ہے؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو یہی سب اس ویڈیو میں سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستانی آرمی اسرائیل کو ہرانے کی سخت رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ناظرین اکرام ہاں میں ہے اکارڈنگ ٹو ڈی گلوبل فائر ریپورٹ پاکستانی ملٹری اس وقت طاقت میں نوے نمبر پر موجود ہے جبکہ اسرائیلی ملٹری ستروے نمبر پر وراج مان ہے ایک بریف کمپیارزن لیں تو پاکستان اسرائیل سے جن چیزوں میں سپیریر ہے ان میں مین پاور، ایر پاور، لین پاور، نیول پاور، نیت ریسورسز اور لوجسٹکس موجود ہیں جبکہ اسرائیل کی طرف دیکھیں تو اسرائیل اس وقت پاکستان سے فائننشلی اور جیوگرافکلی بہتر سیچویشن میں موجود ہے کہہنے کو دونوں ہی ملکوں کے پاس کئی طرح کے ہتھیار موجود ہیں لیکن اگر صرف پاکستانی مزائلز یا راکٹ پر نظر ڈالی جائے تو پاکستان کے پاس اسرائیل کے مقابلے میں ایک بڑی تعداد راکٹ آرٹلیری انٹی ٹینک گائیڈد میزائلز بیڈل فیل رینج اور ٹیکٹیکل بیلیسٹک میزائلز شورٹ رینج بیلیسٹک میزائلز میڈیم رینج بیلیسٹک میزائلز گراؤن لانچ اینٹی شپ اور انٹی سرفیس گائیڈد میزائلز شپ لانچ اینٹی شپ اور انٹی سرفیس گائیڈد میزائلز دوسری طرف اسرائیل کے پاس بھی ایسے کئی ہتیار موجود ہیں لیکن پاکستان کو اس چیز پر برطری حاصل ہے اور پاکستان کو ان ہتیاروں کی دور میں جو چیز برطر کرتی ہے وہ اس کی نیوکلئیر ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوش اڑا دینے والے میزائلز جیسے شاہین غزنوی حتف نصر اور فتح ہے جو کہ پاکستانی زمین سے بیٹھ کر ہی چند منٹوں میں اسرائیل کو کسی کی نظر میں آئے بغیر اڑانے کی طاقت رکھتے ہیں ہمیں اس سوال کا جواب تو مل گیا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو ہرانے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں اب سوال ایک اور یہاں یہ ہے کہ کیا ایران کے ساتھ پاکستان اسرائیل کے خلاف لڑنے جا رہا ہے تو ناظرین اکرام ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان میں دو دن رہے انہوں نے کئی اہم شخصیات سے ملاقات کی جس میں صدر وزیر آزم اور عالم چیف شامل تھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے تین شہر ایرانی پریزیڈن کی سیکیورٹی کے لیے بند کر دی گئے سیکیورٹی اتنی سختی کہ چڑیا تک کو پر مارنے کی اجازت نہیں دی گئی ایسے میں دونوں ممالک کے درمیان آٹھ اہم معاہدے بھی ہوئے اس کی بقاعدہ سرمنی اسلام آباد میں ہوئی ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے خود ان ایگریمنٹس کی نگرانی بھی کی اور بعد میں دونوں نے تقریب سے باری باری خطاب بھی کیا لیکن آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات کو کافی حد تک خوفیہ رکھا گیا نہ کوئی پریس کانفرنس اور نہ ہی کوئی بات چیت کی ویڈیو دیلیس کی گئی ایک اہم علامی کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر اور ابراہیم رئیسی میں پاکستان ایران بارڈر سیکیورٹی سمگلنگ اور ٹیررسٹ ہائیڈاؤٹس پر بات کی لیکن ایکسپرٹس کے مطابق ایک اندرونی ایگریمنٹ اسرائیل کے خلاف بھی ہو چکا ہے اور پاکستان ایران کی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مدد کرنے جا رہا ہے لیکن یہ تاثر بھی عام پایا جاتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی ڈائریکلی جنگ میں امریکہ کے خلاف شامل نہیں ہوگا لیکن ایران کو ان ڈائریکلی ہتھیاروں کی مدد ضرور کرے گا جیسے وہ اگوانوں کی مدد کرتا رہا ہے روس کے خلاف کہنے کو تو پاکستان اور ایران کے درمیان ایگریمنٹس کو ایکانومی کی طرف مور دیا گیا ہے لیکن اس پر بھی امریکہ کی چیخیں نکل آئی ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک وارننگ اور لیڈی چاری کر دی گئی ہے یہ کہنا قبل ارز وقت ہوگا کہ پاکستان نے واقعی ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کی ہے یا نہیں یا مزید کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی فوجی معاہدہ ہوا لیکن اس وقت ایرانی صدر کا جنگ کے دوران پاکستان آنا سوپر پاورز کی نظر میں خٹکنے کا باعث بن چکا ہے کیونکہ امران خان کی حکومت بھی جنگ کے دوران روس کے دورے کی وجہ سے ہی گرائی گئی تھی جنگ ہوگی یا نہیں پاکستانی فوج اسرائیل کے مقابلے میں آئی گی یا نہیں ایران پاکستان مل کر جنگ میں شامل ہوں گے یا نہیں یہ جلز وقت ہی بتائے گا لیکن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان آنا بہت سی طاقتوں کی نین سے بیداری کی وجہ بن چکا ہے جس کے اثرات جلد نظر بھی آئیں گے موسیقی